اگر آپ کا پوسٹ آفز میں سیونگ ایکاؤنٹ ہے یا 2022 میں آپ پوسٹ آفز میں اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپارٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اگر آپ پوسٹ آفز میں اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو پوسٹ آفز کی طرف سے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ملنے والے ہیں کیا پوسٹ آفیس میں آپ کو اپنے سیونگ ایکاؤنٹ پر چارجس دینے ہوں گے ساتھ میں بات کریں گے آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کیسے کریں گے کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو لگیں گے اگر آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرنے والے ہیں پوسٹ آفیس میں ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ہے ویڈیو کو ضرور انڈ تک واج کر لینا بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے ہی بینک ریلیٹڈ ویڈیوز گورنٹ سکیم ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے اسی چینل پر اپلوڈ ہو جاتے ہیں آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ پوسٹ آفیس میں اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا بینیفیٹس ملنے والے ہیں فرسٹ بینیفیٹ آپ کو نیئر ایباؤٹ فور پرسنٹ کا انٹریس ریٹ ملے گا آپ کے سیونگ ایکاؤنٹ پر جو بہت ہی بڑا بینیفیٹ ہے آپ کے لیے اگر منیمم بیننس کی بات کریں تو صرف آپ کو فائو ہنڈرڈ روپیز اپنے ایکاؤنٹ میں رکھنے ہیں جس پر آپ کو کوئی بھی چارجس وگیرہ نہیں لگیں گے آپ کو سیونگ ایکاؤنٹ پر چیک کی فیسلٹی مل جاتی ہے جس میں آپ کو 20 لیورز فری آف کاس پروائیٹ کرا دیا جاتے ہیں فرسٹ ایٹی ایم کارڈ جو ہے وہ آپ کو فری آف کاس پوسٹ آفیس کی طرف سے پروائیٹ کرا دیا جاتا ہے پوسٹ آفیس سیونگ ایکاؤنٹ پر آپ 10,000 کا انٹریسٹ ارن کر سکتے ہیں ایک سال میں یہاں پر آپ کو سیونگ ایکاؤنٹ پر نومینیشن کی فیسلٹی مل جاتی ہے جو کاسٹومورز کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے نیکسٹ پینفیٹ کی اگر ہم بات کریں اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے پوسٹ آفیس کا سیونگ ایکاؤنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری برانچ میں شفٹ کرتے ہیں یا پھر ٹرنسفر کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر پوسٹ آفیس میں کوئی بھی چارج بغیرہ نہیں دینا ہوگا آپ کا فری آف کاسٹ میں ایک برانچ سے دوسری برانچ میں ایکاؤنٹ جو ہے وہ ٹرنسفر ہو جائے گا اگر بات کریں سروس اور سیکیورٹی کی اگر آپ پوسٹ آفیس میں اپنا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت ہی فاسٹ سروس مل جاتی ہے اور ہنڈر پرسن سیکیورٹی مل جاتی ہے کیونکہ پوسٹ آفیس کو گومٹ آف انڈیا رن کرتا ہے جب آپ ایک نیا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو پوسٹ آفیس کی طرف سے آپ کو پاس بک فری آف کاسٹ پروائیڈ کرا دیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں 2022 میں اگر آپ اپنا سیونگ ایکاؤنٹ پوسٹ آفیس میں اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کتنا ٹائم لگے گا ایکاؤنٹ اوپن کرنے میں آپ کو ڈاکومنٹ ساتھ رکھنے ہیں آپ کا ایکاؤنٹ دس منٹ میں اوپن کر دیا جائے گا اگر آپ فارملٹیز کو پورا کرتے ہیں ایکاؤنٹ اوپن کرنے سے پہلے آپ کو دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ کا سیونگ ایکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے کسی بھی برانچ میں تو آپ کو سال میں ایک ٹرانزیکشن کرنی بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو جائے گا ایک پوسٹ آفیس میں آپ اپنا ایک ایک ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ سیکنڈ ایکاؤنٹ اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ کا ایکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا اب بات کرتے ہیں کون کون لوگ پوسٹ آفیس میں اپنا بیسک سیونگ ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ ایٹین پلس ہیں تو آپ اپنا سنگل ایکاؤنٹ یا پھر جوائنٹ ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ ایک مائنر ہیں اٹھارہ سال سے نیچے ہیں تو آپ گارڈن کے نام پر اپنا ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ 18 سال سے نیچے ہیں تو آپ کو ممی کا یا پاپا کا ادھار کارڈ یا پھر پین کارڈ ساتھ رکھنا ہوگا تب جا کر آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہوگا پوسٹ آفس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنے نزدیکی پوسٹ آفس میں وزٹ کریں ساتھ میں اپنا پین کارڈ ادھار کارڈ رکھیں وہاں پر آپ کو ایک فارم مل جائے گا وہ فارم آپ نے فل اپ کر لینا ہے جس پر آپ کے دو فوٹو گرافز لگیں گے فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہی آپ کا ایکاؤنٹ دس منٹ میں اوپن کر دیا جائے گا اور آپ بہت سارے بینیفیٹس پوسٹ آفس بیسک سیونگ ایکاؤنٹ سے اٹھا سکیں گے ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک ریلیٹڈ ویڈیوز سب سے پہلے ملے